گجرات میں لگاتار ہو رہی موسیلہ دھار بارش نے کئی زلوں کی صورت بدل کر دی ہے گجرات کے مہی ساگر میں بارش اور بار کا قہر ایسا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ساؤتھ گجرات میں بھی حالات یہ ہے بڑودرا مور بھی مہی ساگر میں بار سے حالات بحال ہو چلے ہیں کڑارا ڈیم سے چھوڑا گیا ایک لاکھ کیا اس ایک بانی زرہ یہ ایریل بیو آپ دیکھئے اور اس میں زرہ دیکھیں آپ کو سڑکے نظر ہی نہیں آ رہی ہوں گی جہاں تک نگاہ جاری آپ کو صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے بار کے حالات ہیں کئی گاؤں میں الارٹ جواری کر دیا گیا ہے گجرات کے کچھ زلوں میں ریڈ الارٹ تو کچھ میں اورینج الارٹ جواری کیا گیا ہے بیٹے چوبیس گھنٹوں میں چار جگہوں پر دس سے بارہ انچ بارش ہوئی ہے آٹھ جگہوں میں آٹھ ان سے زیادہ بارش درچ کی گئی ہے جبکہ پتیس جگہوں پر چار سے آٹھ انچ تک بارش ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی ہم بات بتا رہے ہیں اور اس لئے زرہ حال دیکھیں کہ جب سے مونسون شروع ہوا ہے تب سے گجرات میں موسیدھار بارش کا دور جاری ہے آسمان سے آفت برس رہی ہے اور تصویریں آپ کو محید ساگر سے دکھا دیتے ہیں جہاں ندی کا روگ رروپ دیکھنے کو ملا ہے گجرات کے محید ساگر میں بارش اور بار کا خہر کٹانا ڈیم سے چھوڑا گیا ایک لاس کیوسٹ پانی علاقے میں بار کا منظر ہے کئی گاؤں میں الارڈ جاری کر دیا گیا ہے موسیدھار نے گجرات کے کچھ زلوں میں ریڈ الارڈ تو کچھ میں اورنج الارڈ جاری کیا ازرہ یہ تصویر آپ دیکھئے جہاں تک نگاہ جاری آپ کو صرف اور صرف پانی دکھائی دی رہا ہے افان پر تمام ندی نالے ہیں چیبوٹا ندی میں بھی اس وقت افان ہیں اور جو تمام مثل علاقے ہیں وہاں تیز رفتار کے ساتھ پانی جیسے آگے بڑھ رائجرہ یہ دیکھئے چیبوٹا ندی کا حال دیکھئے کیسے آسپات جو سڑک ہے اس کو بھی اپنی قبضے میں آگوش میں لے رکھا ہے گاڑیاں جہاں تاہا رکی ہوئی ہیں فسی ہوئی ہیں لوگ اپنی گھروں میں قید ہیں کیونکہ موسم کا مزاج ایسا کہ لگاتار بوندہ باندھی ہو رہی ہے کبھی مرسلہ دھات تو کبھی جماجم بارش کی وجہ سے تمام نچنے علاقے اس وقت اللہ اٹھ پڑ ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں زبردست بارش کے بعد اسی طرح کی تصویر زاتر علاقوں میں ہیں گجرات میں بار اور بارش کے بعد کیا حالات ہیں انہیں تصویروں کے ذریعے ذرا سمجھئے ایمدباد ہو سورت ہو کچھ ہو محیس ساگر ہو ناڈیاد ہو سریندر نگر ہو ولساڈ یا فیر ارولی ہر جگہ کم ہو بیش حالت ایک ہی ترح کی ہے گاڑیاں آدھی دھو بھی ہوئی ہیں کئی بائک بہتی ہوئی نظر آئی تو کئی لوگوں کے زندگیوں پر بھی یہ بارش بھاری پڑتی ہوئی دکھائی پڑی اور سیدھے مور بھی چلتے ہیں ہیتین برسانی ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیتین آپ کو دیکھ کر کے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ بارش کے بارش کے بارش کیسے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں آپ جہاں پر کھڑے ہیں وہاں جہاں تک نگاہ جا رہی ہے پانی ہی پانی ہے اور زیادہ تر زلوں میں اسی طرح کے حالات ہیں بلکل دیکھیں ادھک تر گجرات میں یہی تصویر جو ہے آپ کو نظر آئے گی چاہے احمد آباد ہو بھروڑا ہو سورت ہو راجکوٹ ہو اس وقت میں راجکوٹ کے بیڑی گاو میں موجود ہوں اور یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ندی میں ہوں لیکن یہ ندی نہیں ہے یہ سڑک ہے گاو میں جانے والی یہ سڑک ہے آپ کو یہ سکول نظر آ رہی ہوگی پراتمک سکول آج آلہ کی سکولوں میں چھٹی پورے گجرات میں جو ہے کل ہی گجرات سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا اس لیے سکول میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک میرے یہاں پر پانی ہے گھٹوں کے اوپر تک سکول میں بھی اتنا ہی پانی جو اس وقت بھرا ہوا ہے گاو میں ہر طرف آپ دیکھیں گے پیڑ آدھے پانی میں آپ کو ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے گھر دکان جو بھی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو صرف پانی میں ہی نظر آ رہا ہے راجکوٹ کی اگر میں بات کروں تو آج heavy to heavy rain کا جو prediction ہے وہ سوراست اور کچھ ریزن کے لیے کیا گیا ہے کل بھی سب سے زیادہ جو باریس ہوئی ہے وہ کچھ میں ہوئی ہے اس کے بعد ایمداباد بروڑا داہود پنچ مہال میں ہوئی ہے لیکن آج سوراست میں ہوئی ہے اور بیتی رات سے اب تک کی اگر میں بات کروں تو راجکوٹ جلے میں قریب آٹھ انچ برسات کے بعد راجکوٹ میں آٹھ انچ برسات کے بعد یہ ستیتی سہر ہو یا راجکوٹ کے گرامی نیلا کے ہو آپ دیکھیں پوری طرح سے پانی میں تبدیل بچے پانی میں کھلتے نظر آرہے ادھر آؤ کیا نام ہے دکس کتنے میں پڑھتے ہو آٹھ میں پڑھتے ہو پانی کب سے رات سے بھرا ہوا ہے کتنا تھا پانی پہلے اتنا پانی تھا اتنا ابھی زیادہ ہو گیا ابھی اور بڑھے گا مطلب یہاں پر میں آپ کو تشویر دکھاؤ کچھ لوگ پانی میں نہ چلنا پڑے اس لیے ڈیوائیڈر کا سہارا جو وہ لے مندیر کے پاس بیٹھے ہوئے انہی کے پاس چلتے انہی سے بات کرتے کی کیا زیادہ باریس پانی کا نکل تھوڑا کم ہے اس لیے یہ زیادہ بھر جاتا ہے پانی پر آپ کے گاؤ میں سب سرکسی تھے کوئی حادثہ ہوگی تو وہ جگہ پر ہے نا وہ مکان ہے وہ پانی میں ہے یہ گاؤ اندر جائے تو وہ لوگ کہا پر ہے ان کو شفتی سرکار کی طرف سے لوگ آئے کوئی نہیں آئے رہات سامگری کے لیے نہیں رہات سامگری کے لیے اب تک کوئی آیا نہیں ہے حالان کی مکہ منتری نے خود بیٹھک لی تھی تمام دسٹرک کلیکٹرز کو آرڈر دیئے تھے کہ ہر جلے میں ہر تحصیل میں ہر گاؤ میں سہر میں نظر رکھ نہیں لیکن یہ راج کوٹ کا گرامی نیلا کا ہے اور میں اور آگے جا کر اگر آپ دکھاؤ سکول کی تصویر کیا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے جہا تک جائیں پانی بھر تا رہا ہے سکول کے بھار جو ٹرک کھڑا ہوا وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے دکان میں دیکھیں یہ دکان کھلی ہوئی ہے لیکن دکان تھوڑی اوپری منزل پر ہے اس لیے پانی جو وہاں پر بھرا ہوا نہیں ہے لیکن اس طرف آپ دیکھیں گے تو اس طرف ساری دکان جو وہ پانی میں ڈوبی ہوئی وہاں پر جا کر ہم کوشیس کرے کی ان سے بات کر پائے کیونکہ آپ دیکھیں یہ بیڑی گاؤ کا سڑک ہے اور پوری طرح یہ سڑک جو وہ ٹاپو میں ٹپڈل ہو چکا ہے ہر طرف صرف اور صرف پانی ہے ندی ہے ندی کی طرح یہ سڑک جو وہ بن چکا ہے حالان کی چلنے میں بھی مسکل ہو رہی ہے کیونکہ پانی کا پرواز ہو ہے تو آپ دیکھیں اگر وہاں تک ہم پہنچ پائے اور ان سے بھی بات کر پائے کوئی مدد کے لیے اب تک آیا ہے یا نہیں آیا ہے کیا پریستی تھی رات میں کیا ستی تھی رات میں کتنے بجے سے باری سوری ہے دو بجے سے چل ہو گئی کنٹینیو چل رہی ہے کوئی آیا ہے مدد کے لیے دکان بکان میں پورا پانی کر گئی آج اب اپنے پانی اندر سے نکالا ہے لیکن وہاں تھوڑا نکالا ابھی بھی ہے دکان میں پانی نہیں ابھی تھوڑا اپنے ساپ کیا لیکن یہ پورا بھرا ہو ہے پورے گاؤ میں کتنے کلومیٹر کا یہ گاؤ ہوگا گاؤ وہ مدد دکھا رہا وہاں تک ہے وہاں سے اوپری ہی جاتا ہے پورا ایک کلومیٹر کا ٹاپو بنا ایک کلومیٹر تو آپ دیکھیں ہر کوئی یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کہ رات میں دو بجے سے لگا دار یہ تفانی باری ہو رہی ہے ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ باری کافی تیز ہے ہوا کے ساتھ چل رہی ہے باری جس کے چلتے یہ تفانی ماہول کھڑا ہوا ہے اور سوراشت میں اسی لیے آج جو وہ سب سے بڑا آج باری 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 دکھا رہے اور آپ دیکھ سمجھ سکتے کہ کتنی زبردست باری 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 شکریہ شکریہ آپ کا تمام جانکاری ہم تک پہنچ آنے کے لیے آج آگے بڑھتے ہو